جمہ کشمیر کے الگاوادی نیتا اور حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی شاہ گلانی نے دعویٰ کیا ہے کہ نرندر موڈی نے ان کے پاس دودھ بیجے تھے ٹھیک چناؤں کے دوران آئے گلانی کے اس بیان سے دیش کی راجنیتی میں بوچال آ گیا ہے گلانی کے دعویٰ کے مطابق بائیس مارچ کو دو کشمیری پنڈت موڈی کے دودھ بن کر ان سے ملے تھے گلانی کے مطابق دودھ نے کہا کہ موڈی کشمیر مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں بائیس مارچ کو میرے پاس بھی نرندر موڈی کی طرف سے دو کشمیری پنڈت بائی آ گئے انہوں نے کہا کہ اب نرندر موڈی سولہ میکو ہے نا جو کاؤنٹنگ مدرد ہوگی اس وقت وہ زیراعظم ہند بنے ہوں گے آر ایس ایس کی ان کی آئیڈیالوجی ہے اور پھر وہ وی جے پی کا ایک لیڈر ہے اور اس حسیت سے بھی وہ کسی بھی حال میں یمو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حقیقت پسند آنا پالیسی جار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ گلانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو خوب خریخوٹی سنا دی کیونکہ انہیں موڈی سے کوئی امید نہیں ہے